دو عمران خان کو چندے کمارا چندہ زائع ہو تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ کے کہنا کہ واپس کرو وزیر ادم عمران خان نے قادیانیوں کو گیر مسلم قرار دے کر اقلیوں تمہیں اندراج کرنے کا حکم دے دی ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ آج بڑا خوشی کا دن ہے جی آپ یقین کریں کہ ہم نے عمران خان کا ساتھ دیا تھا ہم اس کے ساتھ چلے تھے تو جھوٹے لوگوں نے لانت ہے اللہ اور اس کے رسول کی جھوٹوں پر دنیا میں جہاں جھوٹا ہے نہ اللہ کی اس پر لانت ہے تو وہ لانتی ہمیں کہتے تھے یہ مرضی ہے تو ہمارا بڑا دل دکھتا تھا ہمیں بڑی تکلیف ہوتی تھا ہمیں بڑا غم پہنچتا تھا لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے عمران خان سے وہ کام لیا ہے جو ہماری ترہتر سالہ تاریخ میں دوبارہ یہ زندہ ہوا ہے دیکھیں مرضی بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی ثبوت کے کافر ہیں اور یہ جو اسمبلی میں بل پاس ہوا تھا پاکستان کے آئین میں یہ اس زمانے کے علماء کی کروانی ہے اس میں مولانا مفتی محمود صاحب بھی تھے اس میں بڑے بڑے جید علماء تھے جنہوں نے اسمبلی کو وہ نقص ڈال دی تھی کہ انہیں کافر قرار دو پھر وہ بل پاس ہوا وہ مفتی اور مولانا ہی تھے جنہوں نے بل پاس کروائے اور پھر انہیں کافر قرار دیا اور ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں مانتے ہم ہم بغیر دلیل کے کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں لیکن آج عمران خان نے وہ کام کی ہے جو آنے والی نصریں بھی نہیں کر سکتی جو سابتا لوگ بھی نہیں کر سکے کہتے تھے عمران خان مرضی ہے عمران خان مرضیوں کا ساتھ دیر ہے عمران خان جہودی ہے اے یہ سچا عشقی رسولہ اس کی قدر کر لو میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں صدر عیوب کو صدر پاکستان مانتا ہوں میں جرنل محمد زیاؤلاک شہید کو پاکستان کا صدر مانتا ہوں میں جرنل پرویز مشرف کو پاکستان کا صدر مانتا ہوں اچھے لوگوں نے حکومت کی اچھے لوگ رہ کے گئے ہیں قاضی عظم رحمت اللہ علیہ نے یہ پاکستان بنایا لیاقت علی خان نے پاکستان کے لئے قربانیاں دی لیکن یہ یاد رکھیں کہ عمران خان کا نام سونے کی کلم سے محلقین لکھیں گے کہ عمران خان پاکستان کا وزیر عظم یہ دوہزار اٹھارہ میں وزیر عظم بنا اور جناب اس نے بھیک مانگی یہ سونے کی سیائی سے لکھا جائے گا سونے کے کلم سے محلقین لکھیں گے تاریخ دان لکھیں گے اور وہ وزیر عظم ایک لفظ ایسا کہتا ہے کہ میں آپ سے چندہ مانگتا ہوں میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں اور وہ بھیک مانگ کس کے لئے رہا ہے اس پاکستان کے لئے اس وطن کے لئے اس قوم کے لئے بھیک مانگ رہا ہے لوگوں کے لئے غریبوں کے لئے مسکینوں کے لئے اپنا کرزہ اتارنے کی آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں آپ نے عمران خان کو سب سے پہلے آپ کی میڈیا نے دکھایا کہ وہ یوں رو رہا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کیوں رو رہا ہے تو اس نے کہا میں نے میرے قوم نے کرزہ دینا ہے اور کرزہ کس نے لیا کرزہ کس نے لیا زرداری نے کرزہ کس نے لیا ساب کا حکومتوں نے اور تو کیوں رو رہا ہے وہ نے کہا میری قوم کرزے میں جھکڑی مجھے اور وہ کرزہ اللہ کا شکر ہے منجمنن ہو گیا اور اس کی فائلیں بند ہو گئی ہیں پتہ نہیں کتنے عرب ہم جو ہر تین مہینے کے بعد کرز ادا کرتے تھے لیکن اللہ پاک نے ایسا خدا نے ہمیں ایرادی ہے مانگتا ہے مانگنے والا ہے لیکن قوم کے لیے مانگ رہا ہے ملک کے لیے مانگ رہا ہے وطن کے لیے مانگ رہا ہے غریبوں کے لیے مانگ رہا ہے جتیموں کے لیے مانگ رہا ہے اور جو لوٹ کے بھاگے ہیں ان کا کرزہ اتارنے کے لیے کرزہ مانگ رہا ہے یہ جھوٹا میڈیا بولتا رہے یہ جھوٹا میڈیا پرپاگنڈے کرتا رہے لیکن عمران خان کو تاریخ لکھے گی دیکھیں اس نے چندہ مانگا تھا ایک دفعہ وہ ورلڈ کپ جیت کیا تو چندہ مانگنا شروع کرتے لوگ بڑے اعلان ہوئے بڑے پریشان ہوئے یار یہ چندہ مانگ رہے یہ کرکٹ کا کھڑا رہی ہو گئے پھر اس نے کینسر کا سبتال بنا کے بتایا کہ یہ لو اس قوم نے چندہ دیا تھا میں نے بھید مانگی تھی میں نے اسپیٹل بنایا اور وہ جو کرزہ لیتے رہے انہوں نے اپنے تھائی سائی سمنجلہ محل بنا لیے لیکن اسبتال ایک بھی نہیں بنایا جہاں پہ ان کا علاج ہو اور ان کے بچوں کا علاج ہو اس قوم کا علاج ہو اس غریب ملک کے لوگوں کے رہنے والے کا علاج ہو اور عمران خان کے کینسر اسبتال میں آپ چلے جائیں آپ جہاں مرضی ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ عمران خان کے اسبتال میں چلے جائیں اگر آپ غریب ہیں تو آپ کا مفت علاج ہوگا اگر آپ امیر ہیں تو آپ پیسے دیں تو یہ اچھے لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان عزت والا ہے وہ ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوان ہے وہ علماء اکرام کی عزت کرتا ہے اور انہوں نے کبھی کہا یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے یہ یہ کر رہا یہ وہ کر رہا یہ ٹائیں ٹائیں کر رہے تھے لیکن اللہ نے آج اسے عزت دے دی اللہ نے آج اسے نمازہ ہے اور یہ ٹگے کے ٹگے آج دیکھ رہے ہیں اس بات کو کٹنا نہیں ہے میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے میں اپنی میند کر کے کھاتا ہوں میں مزدوری کرتا ہوں اس عمر میں بھی میں نے کبھی کسی کہہ گے جھولی نہیں پھلائی لیکن میں عمران خان کے لئے لوگوں کو کہتا ہوں لوگو تو عمران خان کو چندے تمہارا چنداز آیا ہو تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ کے کہنا کہ واپس کرو کیونکہ عمران خان کام کر رہا ہے قوم کے لئے کر رہا ہے وطن کے لئے کر رہا ہے اس مکی سے محبت کر رہا ہے اور انہوں نے اس ملک کو لوٹا اور اس ملک کے غریبوں کا مال کھایا اور نہ بھی اس طرح دم دماغ کے بھاگے جائے سے کتا بھاگ جاتا ہے لندن چلے گئے یہ فیس ٹھٹھتے ہیں یہ یہاں کھڑے رہتے ہیں اب آئیے نا شباز شریفی بھاری وہ بھی دیکھ رہا ہے یار کوئی بانا ہو اللہ کرے میرا بھائی پٹھا ہو جائے وہاں پہ کسی بیڑ پہ تو میں یہاں سے نکلنے والی بات کروں قوم نہیں چھوڑے گی تمہیں اب قوم شعور رکھتے ہیں مولانا تارک جمیل صاحب نے جو یہ بیان دیا میڈیا جھوٹ بولتا ہے تو حمد میر اور عبدالمالک منصور علی ہان نے مولانا تارک جمیل صاحب سے پھر معافی منگوائی سوالے سے کیا کہتے ہیں آپ جی مولانا تارک جمیل صاحب نے اگر بات کی ہے کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے تو یہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے اس میں پروپرگنڈا بھی ہوتے ہیں انہوں نے ساتھ ایک بات بہت واضح طور پر گئی تھی کہ سرمہ پاکستانی میڈیا کے بارے میں بات نہیں کر رہا پوری دنیا کا میڈیا جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب ایک جو معاشرہ ہوتا ہے ایک اورگنیزیشن ہوتی ہے اس میں اگر جو چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں یہ اس کا مطلب نہیں یہ کہ سارا میڈیا جھوٹ بولتا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ ہر خبر ہی جھوٹی ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ جو چیز زیادہ پروپرگنڈی میں ہوتی ہے وہی میشہ ہے اس کو جانا جاتا ہے تو انہوں نے بے شک صحیح کہا ہے میڈیا جو ہمارا پاکستانی میڈیا وہ پروپرگنڈا بھی کرتا ہے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے اس میں کوئی انہوں نے کباہت نہیں کی انہوں نے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بار بار اسرار کر رہے تھے مولانا تارک جمیر صاحب سے کہ عوام سے بھی معافی مانگے آپ نے یہ گلت بات کیا آپ نے جو بے حیائی کی بات کیا کہ چنرس پہ بے حیائی پھیلی ریا یہ گلت بات کیا اس حوالے سے کہا کہتے ہیں نہیں انہوں نے بے حیائی کی بات کیا تو میڈیا پہ بے حیائی پھیلی رہی ہے اگر انہوں نے معافی کا کہا ہے تو معافی کس بات کی معافی مانگے وہ انہوں نے اپنی اکرائے کا اظہار کی ہے انہوں نے اپنی اکرائے کا اظہار صاف الفاظ میں کی ہے انہوں نے سچ بولا ہے جھوٹ کس بات کو انہوں نے بولا ہے آپ کو یہ مجھے نہیں پتا کیا ہورہا ہے میڈیا پہ کون پرپیگنڈا کر رہا ہے کون گمراہ کر رہا ہے یہ بات بہت واضح ہے اگر حامد میر نے ایسا کہا ہے تو حامد میر کو بھی چاہیے کہ اس نے جتنے جھوٹ بولے ہیں آج تک جتنا لوگوں کو گمراہ کیا ہے پروپیگنڈا کیا ہے جن سیاستدار لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کہا ہے ان سے بھی معافی مانگے یا کسی مذہبی طبقے کے بارے میں کہا ہے یا کسی بھی چیز کے بارے میں گمراہ جو پروپیگنڈا کیا ہے اس نے اسے بھی چاہیے کہ آئے دل بڑا کرے اور آ کے معافی مانگے مولانا طارق صاحب نے اگر معافی مانگی ہے تو یہ ان کا بہت بڑا دل ہے کہ انہوں نے معافی مانگی حالانکہ انہوں نے وہی بیان کیا جو وہ دیکھتے ہیں معاشرے میں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے اب اس کو چاہیے حامد میر کو بھی وہی میڈیا پہ آئے لوگوں سے معافی مانگے جو جس کے حلاف اس نے بات کی ہوئی ہے اسے چاہیے کہ آئے معافی مانگے وہ بھی یہ تو کہ یہ حقیقت نہیں ہے جو انہوں نے کہا کہ معاشرے میں بے ہی آئی پھیلی ہوئی ہے میڈیا جور بولتا ہے میڈیا میں بے ہی آئی پھیلی ہوئی ہے تو اس نے صاف الفاظ میں کہا ہے بلکل میڈیا میں اس طرح ہے آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں سارا معاشرہ جانتا ہے کہ یہ اریانی بڑی عام ہو چکی ہے آپ کمرشلز دیکھ لیں آپ ایڈز دیکھ لیں آپ فلمیں دیکھ لیں آپ جو ہے ڈرامے دیکھیں اس میں وہ چیزیں جو ایک بندہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی ویٹ کے نہیں دیکھ سکتا وہ ساری چیزیں عام ہیں تو وہ بالکل انہوں نے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے جس قوم میں بے ہی آئی پھیل جائے وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے انہوں نے ایک جو ہمارے معاشرے کی تصویر ہے اس کو واضح کیا ہے اور انہوں نے دکھایا ہے اور انہوں نے بڑے بہادری اور جرتبندی کے ساتھ یہ کام کیا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے انہوں نے اگر معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے ایک بات کہی ہے تو اس میں کوئی بات نہیں تو حمد مین نے جو اسرار کیا کہ آپ قوم سے بھی معافی مانگئے قوم سے کس بات کی معافی مانگئے کہ انہوں نے سچ بولا سچ بولنے کی معافی مانگئے تو اگر انہوں نے مانگئے تو یہ بہت بڑا دل کی یعنی معافی کس چیز کی کہ انہوں نے آپ کو آپ کی تصویر دکھائیے انہوں نے بتایا کہ آپ لوگ بیٹھ کے میڈیا پر جس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں پروپر گنڈا کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنا حمل ہے ایک بندہ ہے ایک دن مجھے یاد آگئے کہ زاہد فخری صاحب آیا وہ تھے ایک مشاعرہ تھا انہوں نے کہا کہ آج کل آپ لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے اس کا بہت فائدہ ہے کہ آج کل وہ میڈیا ہے جو ایک چینل میں ایک آدمی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ ایماندار پوری دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے اور ایک اسی وقت میں ایک جو چینل ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس سے برا آدمی کوئی نہیں ہے لوگوں کو گمراہ کیا ہوئے پروپر گنڈا ہے پیسےوں کے ساتھ میڈیا چار رہا ہے ہر ایک آدمی کو واضح طور پر ظاہر ہے ایک خبر جو صبح چار رہی ہوتی ہے شام کو وہی بدلی ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگئے بعد اوقات ہی ہوتا ہے کہ ایک علاقے میں بم دم آکھا ہوگئے بعد اوقات چلتا ہے کہ وہاں پر سرندر پھٹا تھا پچھے دنوں میں انہوں نے چلا دیا کہ اسٹریلین حتون نے اسلام قبول کر لی ہے تو اس عورت کا چلا کے نیوز چینل پہ چلا میں اس کو نام نہیں لینا چاہتا تو انہوں نے کہا بعد میں اس عورت نے پچاس ٹویڈ کر کے اپنی اس بات کو واضح کیا کہ میں مسلمان نہیں ہوئی میں کرسین ہی ہوں لیکن اس بات کا مطلب دیکھنا تحقیق نہیں ہے تحقیق نہیں کی بات کی ہے تو وہ جوٹ کے زمرے میں ہی آتی ہے تو کہہ انہوں نے کبھی معافی مانگی ہے جو اگر کبھی جوٹ سامنے آجے ملک ریاض صاحب کا انٹرویو تھا اس میں بھی دیکھیں یہ لوگ کیسے وہ تو ایک بریک اس نے چلا دی اسے ایڈ کے درمیان میں جو ان کی گفتگو ہو رہی تھی کہ ہمیں پلاڈ دو پلاڈ لینا ہے پلاڈ دینا ہے اور فلان کو دیا تھا حامد میر کو ذکر کر رہا تھا کہ حامد میر کو جو پلاڈ آپ نے دیا ہے وہی پلاڈ ہمیں چاہیے تو ایسی باتیں مطلب ہم لوگ میڈیا پر سنتے ہیں یہ ساری چیزیں واضح ہیں اس میں تو کوئی بری بات نہیں حامد میر کے حوالے سے کیا کہتے ہیں حامد میر صاحب ٹھیک ہے وہ جیسے بھی انسان ہیں ان کے بارے میں ان کی پرسنل لائف کے بارے میں تو نہیں ہم بات کر سکتے لیکن انہیں بھی چاہیے کہ اگر وہ اپنے دل میں سمجھتے ہیں سوچتے ہیں کہ جیسے انہوں نے مولانا صاحب کو کہا ہے کہ انہوں نے جوٹ بولیا یا انہوں نے لوگوں کو برا کہا ہے تو وہ معافی مانگے تو اس کو بھی اپنا اختصاب کرنا چاہیے کہ کیا اس نے آج تک کسی آدمی کے بارے میں کوئی غلط بات کی ہے یا کسی کے بارے میں پروفی گنڈا کی ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے پولی قوم کو گمرہ کی ہے تو اس قوم سے بھی معافی مانگنی چاہیے اسے کیونکہ اس نے قوم کو ایک نہ کی ہے مولانا تارک جمیل صاحب نے جو بڑے پرن کا مظہرہ کی اور معافی مانگی تو مولانا تارک جمیل کے والے سے کیا کہتے ہیں انہوں نے جو بڑے پین کمزار ہیں مولانا تارک جمیل صاحب کو ہم سنتے بھی ہیں ماشاء اللہ میں نے وہ پوری دعا بھی ان کی سنی تھی ان کی جو باتیں تھی وہ واضح تھیں انہوں نے وہ باہ کے بارے میں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیں بڑی جرتمندی کے ساتھ انہوں نے باتیں کی اس میں انہوں نے باتیں اگر کی ہیں تو بعد میں انہوں نے معافی کا بھی کیا ہے تذکرہ تو انہوں نے کچھ سوچا ہوگا کہ جس بات میں بحث میں وہ ہے بھی ہے نا کہ منافقین کے ساتھ آپ پاس سے گزر رہے ہوں تو ان کو سلام کر کے گزر جائیں اور ان کے ساتھ بحث نہ کریں اور انگلیش کا ایک معاورہ بھی ہے جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں don't argue with stupid people they will bring you down to their level and then beat you with their experience مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کو ان کو لوگوں تجربہ ہوتا ہے کہ لوگوں کیسے گرانا ہے تو انہوں نے بڑا اچھا کیا اگر انہوں نے معافی مانگ لی ہے تو اس کا بہت بہت اچھا ان کی بہت جرد مندی ہے تو کیا مولانا تارک جمیل صاحب کو اس بات کی تو سزا نہیں مل رہی جنہوں نے بولا کہ اجرا ہوا چمن میلا ہے عمران دھان کو بالکل اس بات سے بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان لوگوں کے سب کے ساتھ سیاسی لوگوں کے ساتھ وابستگیاں ہوتی ہیں انہوں نے دوسروں لوگوں کو خوش کرنا جب کبھیں مل رہی، اب اچھا جنہوں نے جنہوں نے انہوں نے اتپاری اچھا چمن کا ہے تو دیکھیں اچھا جنہوں نے انیکھا چمن نہیں ہے آپ کے خیال میں مرے خیال میں ہیں کیسے پوری قوم پوچھیں کسی سے بھی آپ پوچھیں جس اچھا کوئم کے اوپر تنا کرزہ چڑھا ہو کیا وہ اچھا چمن نہیں ہے جس کبھے ساری چیز ہیں باہر سہارے ہیں امپورٹ ہوشہ میکسیم چیزیں ہیں جو چیزیں بن سکتے ہیں وہ بھی تھوکہو جميل complementary تو ہے جس جس meلکے پاکستان اندر کہ یہ پاکستان تو شaver می gluten nے لوگ اندر تقوم میتو اگر